آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اپنے خاطر جو بنایا آپ ہیں حضراتِ گرامِ قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جن و بشر شجر و حجر برگ و سمر کائنات کا ذرہ ذرہ کترہ کترہ آبشاریں جھیلیں نہریں دریا سمندر پہاڑ پتھر ریزے کترے جو بھی شئے اس کائنات میں بنائی ہے وہ صرف ذاتِ مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو فعل بنائی اب کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ حضر صاحب اتنی بڑی بات کر دی آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے کوئی جواب بھی ہے کس سرہاں آپ نے یہ بات کہہ دی کہ تمام کائنات کا نظام تمام چیزیں مصفیٰ کریم کے لیے بنائی ہیں تو آؤ تمہیں دلیل دیتا ہوں آؤ تمہیں ایویڈنس دیتا ہوں آؤ تمہیں پروف دیتا ہوں اس حدیث مبارکہ کو حدیث قدسی ہے اسے علامہ علوسی نے اور بھی محدیسین اکرام نے اپنی کتب میں تحریر فرمایا حدیث مبارکہ ہے اللہ تبارک و تعالی محبوب کریم سے ارشاد فرماتا ہے اے محبوب کریم اگر میں آپ کو نہ بناتا آسمان نہ بناتا اگر میں آپ کو نہ بناتا زمین نہ بناتا اگر میں آپ کو نہ بناتا ملائکہ نہ بناتا اگر میں آپ کو نہ بناتا جن نہ بناتا کوئی پوچھ سکتا ہے کہ حضر صاحب اس حدیث مبارکہ میں تو آسمانوں کا ذکر ہے زمین کا ذکر ہے جنوں کا ذکر ہے لیکن آپ نے کہہ دیا کہ تمام چیزیں مصفح کریم کے لئے بنائی ہیں یہاں علماء اکرام نے ایک جملہ لکھا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا محبوب اگر آپ کو نہ بناتا آسمان نہ بناتا یعنی محبوب اگر آپ کو نہ بناتا رب تعالی فرمانا چاہتا ہے محبوب اگر آپ کو نہ بناتا آسمان نہ بناتا آسمان میں چاند نہ بناتا آسمان میں ستارے نہ بناتا آسمان میں کوئی گلیکسی نہ بناتا آپ کو نہ بناتا زمین نہ بناتا گویا رب تعالی فرمانا چاہتا ہے محبوب اگر زمین نہ بناتا تو زمین میں شجر بھی نہ بناتا زمین میں حجر بھی نہ بناتا زمین میں حیوان بھی نہ بناتا زمین میں پتھر بھی نہ بناتا زمین میں پہاڑ بھی نہ بناتا زمین میں عبشاریں بھی نہ بناتا زمین میں کوئی شجر و حجر برگ و سمر کوئی شے نہ بناتا محبوب اگر آپ کو نہ بناتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرما آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اعلیٰ حضرت بولے آپ فرماتے ہیں کہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اور علامہ ظہوری لکھتے ہیں کہ ہندہ جراب نے محمد بنایا